کہ اتنے بزرگ جو ہمارے علماء کرام ہوں یعنی جو خود سادات ہوں سادات علماء کرام اور مراجع جو اتنا خوف خدا رکھتے ہیں کیا یہ اپنے خواہش نفس سے کسی حلال کو حرام بنا سکتے ہیں مثلا آیت اللہ سید محمد باقر الصدر خبر کی جب تبدیلی ہوئی تھے آیت اللہ باقر الصدر کی تو ان کا جسم بھی ترو تازہ نگلاتا تو اتنے بزرگ علماء اور مراجع جن کے تقوی پر ازگاری جو کہ سید بھی ہیں یہ آیت اللہ مثلا موسین اللہکیم جو لیفٹ پر ہیں مثلا آیت اللہ سید قاظم یعزدی جن کے عروت الوسقہ ہے یہ دیکھیں سب سیدوں آیت اللہ سید محمد حسین تبا تبای آیت اللہ بولحسن اسفحانی تو بہرحال اب یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ اتنے ایسے عظیم عظیم علماء اور مراجعیں ہمارے کہ یہ افراد کے جو کہ سیدوں کے بہت زیادہ احترام کے قائل ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں ان کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انہی علماء کے خلاف جب تقلید کے حوالے سے بات آتی ہے تو اتنے بڑے بڑے عرفانی میار پر فائز ہونے کے بعد تقویٰ پر عزگاری علم کے درجات پر فائز ہونے کے بعد انہی سعادات علماء اور مراجع خلافی افراد گالیاں دیتے ہیں اور کیسی کیسی زبان اپنی کتابوں کے اندر استعمال کرتے ہیں کیوں؟ بھئی سعادات ہیں تو آپ کی عظمت سعادات کا نظریہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ سازیجی ٹولہ ہے جو خاص وجہ سے سیدانیوں کی شادیوں کو مشکل بنا کر سعادات میں کرپشن کو فروغ دینا چاہتا ان کو معلوم ہے کہ شادی کرنے سے نصف دین محفوظ رہتا لہٰذا ان کو بھی پتا ہے کہ اس طرح جبکہ اتنے سارے مسائل اور رکاوٹیں پہلے سے اس میں مزید رکاوٹیں ڈال کر کرپشن کو فروغ دیا جائے اور نصف سعادات کو خراب کیا جائے ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر جو کہ ایک لحاظ سے نون ایشو ہے اس پر جو ہے وہ خوب قلم اٹھائے جاتے ہیں اور تقریریں کی جاتی ہیں اس پر قرآن و حدیث کو توڑ مرڑ کر اپنے نظریات پیش کی جاتے ہیں دینی مسائل کو گویا موم کی ناک کی طرح سے مڑا جاتا ہے جو کہ نون ایشوز ہیں وہاں سعادات کے جتنے اہم ترین ایشوز ہیں پہ پہلو تحی کی جاتی ہیں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ سیدانیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کوئی اداری افراد قائم کرتے نظر آئیں سیدانیوں کو مخلوط اداروں کے اندر جو کام کر رہی ہیں ان کے لئے الگ ایسے انڈسٹریل ہومز کھولتے کہیں نظر آئیں ان کے لئے کتنی ہائی آسوز تس ان کے ملازمت سیدانیاں کر رہی ہیں بے پردگی ان کی ہو رہی ہے مردوں کے ساتھ بے باگانہ گفتگو ہو رہی ہے مکس گیدرنگ ہو رہی ہے ٹی وی پر بے شرمی کے سارے مناظر دیکھے جا رہے ہیں ہم نے کوئی قلم چلتے ہوئے آج تک اس موضوع پر نہیں دیکھا کوئی تقریر اس موضوع پر ہوتی نہیں دیکھی کیا ان افراد کی نظروں میں سیدانیوں کے لئے یہ امور کے سارے جائز ہیں کیا یہ عمر سعادت کے خلاف نہیں ہے جو یہ سب کچھ عامال ہوتے نظر آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال آپ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابو لہب جو تھا وہ حاشمی بھی تھا سید بھی تھا پیغمبر اسلام کا چچا بھی تھا لیکن کیا ہے کوڑیوں کے مول رہا اور طبعہ تیدا کا مزداق ہو گیا اور ہم دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں سلمان فارسی خالص غیر سید اجمی نہ حاشمی نہ قریشی نہ عربی مگر ایمان کے دس کے دس حصوں کے پر فائز نظر آتے ہیں اور منہ احل الویت کا مزداق اور فتابیافتہ ہو جاتے ہیں اب آپ خود بتائیے کہ فقط نسل افضل ہوئی کوئی مذہبی کردار و عمل افضل ہوا یہ صحیح ہے کہ بہرحال دین خدا جو ہے وہ ساداتی کے گھر سے برامد ہوا ہے اور ساداتی کے خون سے سہراب ہوا ہے لہٰذا اب سادات کے ہاتھوں کم سے کم اس کو پائمال نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جس طرح سے فضائل ہوتے ہیں اسی طرح سے فرائز بھی ہوتے ہیں فضائل کا حامل ہونا فرائز کو ساقد نہیں کرتا ہے بلکہ اور بڑھا دیتا ہے فرائز کو لہٰذا اگر سیدانی کے لئے کسی متقیو پر ازگار سید کا رشتہ آتا ہے جو ہر لحاظ سے مناسب ہو تو فبہہ بہت اچھی باتیں کر دیجئے اس کے ساتھ شادی لیکن اگر کوئی غیر سید لیکن تقوی پر ازگاری والا غیر سید آ جائے تو اپنے خودساختہ پیمانوں کی وجہ سے یہ مسئلہ نہ بنائیے کہ یہ حرام اور ناجائز مرضی ہے آپ کریں نہ کریں لیکن شریعت کے نام پر اس عمل سے انکار نہیں ہونا چاہیے اور مثلا آپ کا لوگوں کیا خیال ہیں کہ اس حدیث کا مثلا سہارہ لے کر کے علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفو نہ ہوتا کیا یہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا اطلاق تمام سید زادیوں پر کر دیا جائیں کہ اگر ان کو کوئی سید زادہ نہ ملے تو ان کا کوئی کفو نہیں ہوگا اب یہ سارے زندگی بیٹھی رہیں گے کسی سید زادے کے انتظار میں خواہ و فاسق و فاجر اس کے انتظار میں سارے زندگی کواری بیٹھے رہیں تو بتائیں اس نظریہ کا پرچار کرنے والے سید معاشرے کو کیسی ہولناک بربادیوں اور توائیوں سے دوچار کر دیں گے اس کا تصور دل کو دہلا دیتا آج کتنے یہ خاندان ایسے ہیں جس میں سیدانیاں بیٹھے بیٹھے بوڑے ہو گئی ہیں اور شادیوں کا ان کے کوئی امکان باقی نہیں رہا تو اب اس خطاقتہ نظریہ کی وجہ سے کہ اگر ان افراد کو جو اس نظریہ کے حامل ہیں اگر غیر شادی شدہ سیدانیوں کی کوئی بستی بسانی ہو اور سادات کو مزید ظلیل و رسوہ کرنا مقصود تو اس تحریک کو خوب ہوا دیں اب یہ ان کے مرضی تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی تھی کہ آپ کے سامنے بڑا شدومت کے ساتھ اس سے بہت خرابیاں لازم آ رہی ہیں معاشرے کے اندر بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں کرپشن کو فروغ ہو رہا ہے نسل سادات تبا ورباد ہوئی جا رہی ہے باہر آپ دیکھتی ہیں انڈیا کے اندر سیدانیاں ہندووں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور ہم ایک طرف یعنی ایک طرف تو ہندووں سے شادی کر رہی ہیں کہاں ان کے اندر غیر اخلاقی برائیاں سب کل رہی ہیں اور ایک طرف ہم صرف یہ لے کر بیٹھے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مشتہ مناسب نہیں ہے تو وہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن سے کیا ہوگا کہ آپ ایک ایسی بستی بسائیں گے جس کے اندر یہ سب اسی طرح سے بیٹھی ہوئی بوڑی ہو جائیں گے اور ان کے اندر کرپشن کو مزید فروغ ہوگا یہ ان لوگوں کی ایک خاص سازش ہے جس کے تحت یہ چیز اگر یہ سید کے احترام کسی حد تک قائل ہوتے تو ان کے لئے ان تمام اقدامات کرتے جو بھی میں نے تذکرہ کی ہیں یہ اگر ان تمام سادات کے یہ فضائل کے حامل سادات علماء ہیں ان کے لئے کبھی اس زبان کو اپنی کتابوں کے اندر استعمال نہ کرتے جو ان کے نظریات کے خلاف جب جاتی ہیں تو جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ افراد کسی اور نظری کے حامل ہیں یہ سازشی ہیں ان سے خبردار رہنا چاہیے برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین